دوستوں آج ہم بات کرنے والے ہیں 80 سے 90 کے دستک کی مسہور خوبصورت اور بولیوڈ جگہ میں ڈریم گرل کے نام سے جانی جانی والی ابنیتری جنہوں نے بولیوڈ فلمی دنیا میں آتے ہی اپنے ڈانس اور اپنی بہترینگ ایکٹنگ سے لوگوں کا دل جیت لیا لوگ جنہیں پیار سے ڈریم گرل کے نام سے جانتے ہیں اس ابنیتری نے اپنے شروعاتی کریئر میں بی گریٹ کی فلموں سے کام کرنا شروع کیا تھا پر اپنی ایکٹنگ اور اپنی خوبصورتی دونوں کے کاراڑ ہی درزکوں کے بیچ کافی زیادہ چرچر رہی ہیں 70 سے 80 کے دستک کے بیچ انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک فلمیں دی ساتھ ہی ساتھ کچھ کم وقت میں ہی اپنی پہچان بنا لی تو دوستوں ان کا نام ہے ڈریم گرل ہیما مانلی ہیما مانلی نے ایک سے بڑھ کر ایک فلمیں دی پر ان کی اصلی زندگی میں کچھ زیادہ ہی اتار چڑھا رہے ہیں انہوں نے اپنی سفلتا کے ساتھ کئی کٹنائیوں کا بھی سامنا کیا ہے ان کا بولی وڈ فلمی سفر ان کی ایکٹنگ اور خوبصورتی کی طرح ہی بڑا دلچسپ ہے تو آئیے دوستوں اس ویڈیو کو پورا دیکھئے اور جانئے بولی وڈ کی خوبصورت اپنے تری ہیما مانلی کی زندگی سے جڑے کچھ پہلووں کو جو آج ہم ان کی پرسنل لائف فلمیں لب اپیئرز لب بریک اپ سے جڑی ہر چھوٹی سے چھوٹی جانکاری دینے جا رہے ہیں آپ سے نیویدن ہے کہ اس ویڈیو کو آمد تک جرور دیکھئے گا ورنہ آپ ہیما مانلی کی پرسنل لائف کے کسی بھی بند کو مس کر جائیں گے تو جڑے رہیے ہمارے چینل ریٹ چل کے ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دمانا نہ بھولئے اگر آپ نے ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے سال 1968 میں راج کپور دوارہ نردیسیت فلم سپنوں کا سوداغر میں ہیما مانلی جی نے امنے کیا تھا اس فلم سے انہیں جیادہ سفلتا نہیں مل پائی و انہیں جیادہ کوئی چرچہ کبھی سے بھی نہیں ملا سال 1970 میں انہیں پہلی سفلتا اجانی میرا نام فلم سے حاصل ہوئی اس میں ان کے ساتھ ابنیتہ دیوانند مکی بھومکہ میں نظر آئے تھے بعد میں ان کو ایک فلم آفر ہوئی اس فلم کو نردیسک رمیس سپی صاحب جی نے دیا تھا اس فلم کا نام تھا انداج اس فلم سے انہیں وہ سفلتا ملی جو انہیں سفلتا واسطوں میں ملنے چاہیے تھی اس میں انہوں نے سندر ابنے کیا تھا وہ اس ابنے کے بدالت یا لوگوں کی دلوں میں راج کرنے لگی اس میں راجیس کنہ مین ہیرو کے طور پر نظر آئے تھے سال انیس سو بہتر میں رمیس سپی کی فلم سیتہ اور گیتہ میں انہوں نے کام کیا تھا فلم سیتہ اور گیتہ میں انہوں نے دورہ کردار نبایا تھا فلم سیتہ اور گیتہ میں ایک لڑکی جو کی گرامیٹ پرویس میں رہنے والی سیدھی سادھی لڑکی تھی واتوسری سہر میں رہنے والی ایک پڑھی لکھی واتیز لڑکی تھی سیدھی سادھی گاؤں والی لڑکی ہمیشہ اپنے گھر والوں کا جرم سہتی تھی جبکہ سہر والی اپنے گھر سے پریشان ہو کر وہاں وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے پھر بعد میں عدلہ بدلی ہو جاتی ہے تو گاؤں والی لڑکی سہر والی کے گھر میں چلی جاتی ہے اور جبکہ سہر والی لڑکی گاؤں والی لڑکی کے گھر آ جاتی ہے اس فلم میں انہیں رمیس سپی سام نے کام کرنے کا اوسر دیا اس فلم سے انہوں نے سفلتا کی بلندی پر اپنے پر جمع لیے تھے اب انہیں فلموں کا اوسر ملنے لگا تھا اب انہیں کئی ساری سپر ہٹ موویاں ملنے لگی تھی انہیں اس فلم پر آوارڈ بھی ملا تھا لوگ پردے پر دھرمین جی کے ساتھ تھے مامانلی جی کی جوڑی کو خوب جیدہ پچند کرتے تھے فلم سراپت ان کی پہلی فلم تھی دھرمین جی کے ساتھ میں اس فلم سے انہیں لوگ زیادہ پچند کرنے لگے تھے ورس انیس سو پچھتر میں آئی فلم سولے میں انہوں نے بسنتی کا کردار نبھایا جبکہ دھرمین جی نے فلم سولے میں بیرو کا کردار نبھاتے ہوئے نظر آئے تھے نائنٹین دسکی مسہور ابنیتری ہیما مالنی کو آج کسی پہچان کیا ہو سکتا نہیں ہے ہیما مالنی نے اپنی شروعاتی دنوں میں فلمی دنیا میں ایک ایسا نام بنا لیا تھا جو ساید ہی کوئی دوسری ابنیتری بنا پائے شروعاتی دنوں میں ہیما مالنی اپنی خوبصورتی و اپنی بہترین ایکٹنگ و اپنے ڈانس موپس کو لے کر زیادہ چرچت ہوئی سپر ڈپر ہٹ موویاں دینے والی ہیما مالنی کی شروعات ایک فلمیں دیواننجی کے ساتھ تھی راجیش کننا کے ساتھ بھی ان کی ایک دو فلمیں رہی پرنت انہیں زیادہ پہچان نہیں مل پائی فلم انیس سو بہتر میں آئی سیتا اور گیتا سے انہیں ایک الگ پہچان ملی اس فلم پر انہیں اوار بھی ملا تھا دوستو آج ہم جس ابنیتری کی بات کرنے جا رہے ہیں اس ایکٹریس نے بی گریٹ کی فلموں سے کام کرنا شروع کیا تھا پر اپنی ایکٹنگ خوبصورتی وہ اپنے ڈانس کے بدولت دونوں ہی درسکوں کے بیچ کافی زیادہ چرجت ہوئے اسی سے نبے کے دسک کے بیچ انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک فلمیں دی ساتھ ہی ساتھ کچھ کم وقت میں ہی اپنی پہچان بنا لی تھی تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں خوبصورت ایکٹریس ہیما مالنی کے بسے میں جنہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک فلمیں دی پر اب ان کی اصلی جندگی میں کچھ زیادہ ہی اتار چڑھاؤ رہے ہیں انہوں نے اپنی سفلتہ کے ساتھ ساتھ کئی کٹنائیوں کا بھی سامنا کیا ہے ان کا بالی وڈ فلمی سفر ان کی ایکٹنگ خوبصورتی وہ ان کی ڈانس کی طرح ہی بڑا دلچسپ ہے تو آئیے دوستوں اس ویڈیو کو پورا دیکھئے اور جانئے بالی وڈ کی خوبصورت اپنی تری ہیما مالنی کی جندگی سے جڑے کچھ پہلوں کو جو آج ہم ان کی پرسنل لائف فلمیں افیرز و بریک اپ کے بسر میں ہر چھوٹی سے چھوٹی جانکاری دینے جا رہے ہیں آپ سے گجاری سر ہے کہ اس ویڈیو کو انت تک جرور دیکھئے گا ورنہ آپ ہیما مالنی کی پرسنل لائف کے کسی بھی بند کو مس کر جائیں گے تو جڑے رہیے ہمارے ریڈ چل چینل کے ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے اگر آپ نے ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے ہیما مالنی کی جوڑی خوب جمع پردے پر دھرمین جی کے ساتھ ورث انیس سو پسٹر میں سولے فلم آئی جس میں دھرمین جی نے بیرو کا کردار نبھایا تھا جبکہ ہیما مالنی جی نے بسندی کا کردار نبھاتے لئے نظر آئی تھی اور اس فلم مین ہیرو کے طور پر امتاب بچن بھی ساتھ میں تھے امتاب بچن جی نے جائے کا کردار نبھایا تھا ہیما مالنی جی کا بھارت ناٹیم کا ڈانس کرتے ہوئے بہت ہی زیادہ اپنے لوگوں میں پرشت ہے ان کی بیٹی عیسیٰ دیول و آہانہ دیول کی آسادی ہو چکی ہے وہ عیسیٰ دیول اور آہانہ دیول بھی فلموں میں سندر اپنے کرتے ہوئے نظر آتی ہیں ان کی بیٹی بھی ان کی طرح سندر و بہترین اپنے کرتے ہوئے فلموں میں نظر آتی ہیں ہیما مالنی جی کو فلمی دنیا میں لانے والی ان کی ماں جہل عشمی چکورتی جی کا پہوٹ ہی بڑا ہاتھ ہے ہیما مالنی کا کریئر ان کی ماں جہل عشمی چکورتی جی نے ہی سبھالا تھا ساؤتھ فلموں سے لے کر بولی وڈ فلم اندسٹری تک کا سفر ان کی ماں نے ہی تائے کیا تھا پرنت ہیما مالنی جی نے اپنے سنگھرس و پریشانیوں سے بھرے جیون سے پیچھے نہیں ہتی اپنے ہر پریشتتیوں کو ہیما مالنی جی نے ڈٹ کر سامنا کیا وہ مشروبتوں سے دور نہیں بھاگی اس لئے انتہ سفلتہ کی بلندی بھی انہیں نصیب ہوئی ریٹ چل چینل ایسی سفل ابنیتری کا تہے دل سے سواگت کرتا ہے لوگ آج بھی ہیما مالنی جی کی خوبصورتی کی چرچہ کرتے ہیں اور آج بھی ہیما مالنی کی خوبصورتی آنے والی ابنیتریوں کو ٹکر دینے یوگ یہ ہے مالنی جی کی جوڑی درمین جی کے ساتھ پردے پر دیکھنا زیادہ پچھن کرنے لگے تھے اسی کے ساتھ ہی ابنیتہ جتین کے ساتھ بھی ان کی کچھ پلمیں رہی ہیں راجیش کھنہ اور دیوانن جی کے ساتھ بھی ان کی پلمیں بھی دیکھی گئی ہیں ان کی درمین جی کے ساتھ کئی پلمیں سپرڈ پر ہٹ بھی رہی ہیں درمین جی کے ساتھ ان کی آنے والی پلمیں سبھی باکس آفیس پر کوراں مچا دیتی تھی اور اسی کے ساتھ دونوں کا لپ اپیار بھی شروع ہو گیا تھا اسی کے ساتھ انہیں پلمیں ملنے لگی اور انہیں ہائیسٹ پیڈ آیکٹریس بنا دیا تھا اسی کے ساتھ ساتھ ہیما مالنی کا درمین جی کے ساتھ اپیار شروع ہو گیا تھا دوستو سفلتا کی بلندی چھونے والی ہیما مالنی نے اپنے جیون میں بہت سنگرز کیا سنگرز کے ساتھ ہیما مالنی اپنی پرسنل لائف کی پریشانیاں بھی دیکھی نیتری کا تہہ دل سے سواگت کرتا ہے لوگ آج بھی ہیما مالنی جی کی خوبصورتی کی چرچہ کرتے ہیں اور آج بھی ہیما مالنی کی خوبصورتی آنے والی اپنے اتریوں کو ٹکر دینے یوگ ہے دوستو اگر بات کی جائے درمین جی کی پہلی سادھی کو لے کر تو درمین کی پہلی سادھی پرکاس کور جی کے ساتھ ہوئی تھی اس سادھی سے ان کو دو بیٹے سنی دیولوہ بابی دیول ہیں سنی دیولوہ بابی دیول فلم اندسٹری بولیوڈ میں ایک جانا مانا نام ہیں سنی دیول آتھ بھارتی جنتا پارٹی سے رات سوا سانسط کے پدھ سے امیدوار ہیں وہ فلموں میں ابنے کرتے ہوئے آج بھی نظر آتے ہیں ہیما ماننی کو فلموں کے دوران کئی ابنیتاؤں نے پرپوج کیا جن میں سے ایک نام سنجیو کمار و دوسرا نام جتیندر کا آتا ہے پر ہیما ماننی نے سادھی اسی سے کی جنہیں انہیں پیار تھے